اللہ اکبر اور لوگو یاد رکھو خورا فات اور بے حیائی یوں تو دنیا میں عام ہے اس وقت دنیا میں بے حیائی عام ہو گئی ہر طرف بے پردگی ہر طرف ناچگانا ہر طرف یہی سب کچھ ہے آج آج اس دور کے اندر اپنے ایمان کو بچانا یہ بڑا مشکل ہے مگر عزیز جس کی نظروں میں آخرت کا آخرت کی رنگینیاں اور رانائیاں جنت کی ہوتی ہیں وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھوتا نہیں ہے وہ دنیا کے حسن سے اپنا دل نہیں لگاتا ہے دنیا فنہ ہونے والی ہے چند روز کی ہے چند روز کے اندر دنیا فنہ ہو جائے گی ایک روز ایسا آنا ہے یاد رہے پھر وہ دن ہوگا اس دن میں اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر وہ قیامت کا دن آئے گا کہ جب نیک اور پارسا لوگ ہوں گے انہیں جنت میں جب لے کر جائے جائے گا نیک پارسا متقی لوگ جب وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو ان جنت میں جانے والوں کی شان یہ ہوگی ان جنت میں جانے والوں کا مقام یہ ہوگا انہیں سواریوں پر بٹھا کر جنت کی اونٹنیوں پر بٹھا کر پریشتے جنت میں لے جا رہے ہوں گے یہ جنتیوں کا مقام ہوگا یہ ان پارسا متقی لوگوں کا مقام ہوگا لیکن ایک طرف گناہگار ہوں گے ایک طرف مجرم ہوں گے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا قرآن کہتا ہے وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ بِرْدَا اللہ کا قرآن کہتا ہے اس دن دن جتنے مجرم ہوں گے ان کو جب لے کر جہنم میں فرشتے جائیں گے تو ان کو اتنی زلط کے ساتھ لے کر جائیں گے جیسے چانوروں کو کوئی ہاکتا ہوا مارتا ہوا لے کر جاتا ہے اس طرح سے مجرموں کو جہنم میں لے کر جائیں گے اے لوگو آج دنیا کی رانگیوں سے دل نہ لگانا دنیا کے حسن سے دل نہ لگانا دنیا میں اپنے آپ کو یہ مت سمجھ لینا کہ ہم ہم دنیا میں آئے ہیں تو بس دنیا کے ہی بن کر رہ جائیں نہیں جو دنیا سے دل لگا لیتا ہے وہ اپنے رب سے اپنا رشتہ کمزور کر دیتا ہے اپنے رب سے رشتہ مضبوط کرو دنیا سے رشتہ اتنا رکھو جتنا تمہیں اسلام اجازت دیتا ہے اللہ دوارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے آپ کو نیک عمال کی توفیق عطا فرمائے اور آج جتنے علماء یہاں تشریف فرما ہیں یہ ہمارے مولانا جابر صاحب حکم دے رہے ہیں کہ شجرہ سنا دیں میں اصل میں آج بولنا نہیں میری تقریر کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا ان کا حکم تھا چلا آیا میری اصل میں مجھے سفر پہ نکلنا ہے ٹرینے جانا اس لیے میں جلدی کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا بولوں اور نکل جاؤں ذرا جھون کے محبت سے کہہ دو سبحان اللہ گھڑی کے لوگ ہیں کہ ادھر ادھر کے قرائے کے لوگ ہیں تو گھڑی والے تو بڑی زور سے بولتے ہیں بولیے سبحان اللہ شجرہ سنا رہا ہوں سنیے ذرا توجہ کے ساتھ میں دنیا کے پہلے انسان دنیا کے پہلے بشر جنب حضرت آدم سبحان اللہ سبحان اللہ مہارے میرے نسل انسانی کے باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی شادی جناب حضرت حوا سے ہوئی جناب حضرت آدم کے بیٹے شیس ہیں شیس کے بیٹے آنس ہیں آنس کے بیٹے قینان قینان کے بیٹے محلائیل محلائیل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشک لمک نے ایک نام جناب نو پیغمبر جناب نو کے بیٹے سام سام کے بیٹے zuحاد ذلحات کے بیٹے شالس شالس کے بیٹے عابر عابر کے بیٹے تاتا تاتا کے بیٹے راوہ راوہ کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے ناخور ناخور کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل زبیح اللہ اسماعیل زبیح اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے ثابت ثابت کے بیٹے سلامان سلامان کے بیٹے الحیسہ الحیسہ کے بیٹے علیہ السا علیہ السا کے بیٹے عود عود کے بیٹے عباوہ کے بیٹے ادنان ادنان کے بیٹے مادمات کے بیٹے نظار نظار کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے علیاس علیاس کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خزیمہ خزیمہ کے بیٹے کنانا کنانا کے بیٹے ندر ندر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فہر فہر کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لوئی لوئی کے بیٹے کعب کعب کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے قلاف قلاف کے بیٹے قسائی قسائی کے بیٹے عبد مناف عبد مناف کے بیٹے حاشم حاشم کے بیٹے عبد المطلب عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ یہ میرے حضور کا نام ہے جس نے نہ جانے کتنے ناموں کو چمکا دیا پھر اسی لئے کوسر سنبھلی نے کہا دیکھنا گفتگو مہکے گی سخن مہکے گا ان کا کلمہ جو پڑے گا وہ تہن مہکے گا صرف ایک پھول کی پتی پہ محمد لکھ دو ایک دو پھول نہیں سارا چمن مہکے گا یہ میرے حضور کا نام ہے یہ میرے حضور کا اکیلا واحد نام ہے جس نے کائنات کو عزتیں عطا کی ہیں یہ حضور کا نام ہے جس نے نہ جانے کتنے ناموں کو گمنامی سے بچایا ہے اور پھر حضور کا خاندان حضور کی بیٹی سے آگے چلا اور جو ہر کانپوری کی یہ دو مصرے بھی سن لو چار مصرے جو ہر کانپوری نے کہا زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے بس بیٹی والے کہے دے سبحان اللہ زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے اللہ مجھے آپ کو حضور سے سچی محبت عطا فرمائے استغفراللہ ربی من کل زمبی واتو بھی لے وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت